آرے ایس بھرتی پریقشہ دو ہزار اٹھارہ کے پریقشہ پریڈام میں جیپور کے کئی عبیرتیوں نے اپنا پرچم لہر آیا ہے تو میں جیپور کے چک ہنوٹھ پورا گاؤں نوازی اور حالی میں جھوٹوڑا کی رہنے والی بیٹی مونکہ سامور نے آرے ایس بھرتی پریقشہ میں گیاروہ اسطحان حاصل کیا ہے ایون سے خاص باتچیت میں مونکہ سامور نے بتایا کہ کوئی بھی کام محنت اور لگن سے کیا جائے تو سفلتہ ضرور حاصل ہوتی ہے انہوں نے اپنی سفلتہ کا شریع اپنے ماتا پتا کو دیا مونکہ نے بتایا کہ ان کے پریوار میں پتا پروپرٹی کے ویوسائی ہیں جبکہ ماتا گھرانی ہیں تو وہیں ان کا بھائی بھی یو پی ایس سی کی تیاری کر رہا ہے اس دوران مونکہ سامور سے ہمارے سموادہ تھا ہنوانت سنگھ چارن نے کی خاص باتچیت آر ایس پرتی پریقشہ دو جار اٹھارہ کا پرینام خوشید کر دیا گیا ہے اور کئی عبیتر نے جو ہے اپنی سفلتہ جد بھی کی ہے جایپور کی ایک بیٹی ہمارے ساتھ ہے مونکہ سامور جن کی آر ایس پرتی پریقشہ میں اگیار وائستان حاصل کیا ہے مونکہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت 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 اس چین کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو محنت تو کافی کرنی پڑی ہے پر جو سفلتہ ملی ہے اس کے آگے تو سب ٹھیک ہے کتنی پڑائی کرتے تھے کتنا سمیہ نکالنا پڑتا تھا اور کتنا مشکل تھا آپ کے لیے سفر اور کیا آپ نے ایکسپٹ کیا تھا کہ یاروی رنگ آئی پریاز تو پوری طرح کیا تھا دیڈکیٹڈ رہی تھی میں پورے اور اچھے سے پڑھائی کی تھی اور کانفیڈنس تھا کہ ہاں اچھی رنگ مل جائے گی پر انڈر ہنڈرڈ میں آنا اس سمیہ لگ رہا تھا کہ فائنل ٹائم میں کہ شاید نہ آ پائے یا کچھ پر فائنلی ملی ہے مجھے گیاروی رنگ تو بہت ہی اچھی بات ہے پڑھائی کا شیڈیول کیا رہتا تھا کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے تھے اور کتنا سمیں آپ کے لیے سٹیڈی کے لیے کوچنگ کی یا نہیں کی اس کے بارے کوچنگ میں نے جوائن کی تھی سپرنگ بورڈ اکیڈمی دوزارہ سترہ میں میں نے وہ پورا کیا اور اس کے بعد پھر میں نے سیلپ سٹیڈی کی اور کوچنگ کی بھی ہیلپ لی تو دس سے بارہ گھنٹے ہو جایا گرتے تھے میرے دیلی کے اور کبھی زیادہ بھی ہو جائے کرتے تھے پڑھائی کا مٹریل کیا کیا پڑھتے تھے کی بکس کون کونسی تھی کس طریقے سے سٹیڈی کی آپ نے پلان کیا تھا سٹیڈی پلان یہ تھا کہ جو سٹینڈرڈ بکس ہیں جیسے پوالیٹی کے ایم لکشمیکانت ہو گئی یہ سب سٹینڈرڈ بکس پڑھی اس کے علاوہ کوچنگ کے نوٹس تھے میرے وہ پڑھے میں نے انسی آرٹیز تھی وہ پڑھی راجستان بورڈ کی کچھ بکس تھی وہ بھی میں نے پڑھی پریوار میں کتنا سپورٹ رہا پڑھائی کے دوران سمجھے بھی آتی تو پریوار کا کس طرح کس سے سپورٹ ملا پریوار کا میرے کو پورا سپورٹ ملا ہے کبھی مطلب کی کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں آئی ہے کہ مجھے وہ فیس کرنی پڑے اور سارے جو بھی تھے پریوار نے سیکریفائز کافی کر رہے ہیں میرے فرینڈز نے بھی کافی ساتھ دیا ہے رشتہ داروں نے میرے مینٹرز نے سب ہی نے کافی ہلپ کیا یہ تھی ہمارے ساتھ میں آر ایس میں اگیار وائستان حاصل کرنے والی مونکا سامورین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کام ہوگر اس کو اگر میند سے کیا جائے تو جرور سپلتا ہاتھ لگتی ہے کیمرا پرسنٹ ہیش ماتور کے ساتھ ہنومن سنگھ چارن یون ٹی وی جائپور